میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھئے ریلیٹیوی اور یہ اس لیے اس کے بارے میں میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ میری چینل پہ کسی کسی بندے نے یہ ریکوست کی تھی کہ وہ ان کے بارے میں بھی ویڈیو بنائے جائے تو میں نے سوچا چلو یہ میں ویڈیو بنا دے تو کارڈیو مایوپیتھی تو یہ کیا چیز ہے کارڈیو سے مراد ہوتا ہے ہارٹ اور مایو سے مراد ہوتا ہے ہارٹ کا مسل اور پیتھی سے مراد ہوتا ہے بیماری یعنی کارڈیو مایوپیتھی کا مطلب ہے دل کا جو مسل ہے وہ بیمار ہے تو وہ اس کا کیا بجوہات ہیں اور اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں ٹیکنیکلی سپیکنگ جب ہم اپنے ڈاکٹروں سے بات کرتے ہیں تو کارڈیو مایوپیتھی کی تین قسمیں ہیں لیکن جو ایک کومن قسم ہے جس کو بہتے ہیں ڈائلیٹڑ کارڈیو مایوپیتھی ڈائلیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے جو چیز پھول جاتی تو میں اس کے بارے میں بات کروں گا ڈائلیٹڑ کارڈیو مایوپیتھی کے بارے میں اس ویڈیو میں باقی اگر ضروری ہوا تو دوسری ویڈیو بناوں گا باقی کارڈیو مایوپیتھی ، تو دائلیٹڈ کارڈیو مایوپیتھی کیا ہوتا ہے کسی وجہ سے آپ کا جو ہارٹ کا مسل ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے ہارٹ میں آپ کو بتا ہے کہ زیادہ تر تو وہ جو ہارٹ ہے وہ مسل ہی ہے چاروں طرف سے وہ مسل ہی ہے جو ایسے کانٹریکٹ کرتا ہے تو دل جو ہے پمپ کرتا ہے لیکن اس کے علاوہ اس میں ویلز ہوتے ہیں اس کے اندر اس کی تین لیئرز ہے ایک باہر کی لیئر ہے ایک اندر کی لیئر ہے اور اس کے اندر ساتھ ایک کنڈکشن سسٹم ہوتا ہے جو کہ کرن دیتا ہے کافی اس کے اندر کون کی نالیاں ہیں لیکن جو مین بلک ہے جو آپ کا ہارٹ ہے وہ مسل ہی ہوتا ہے تو مسل میں اگر مسل کمزور ہو جائے تو وہ دل جو ہے وہ پوری طرح سے ایسے کانٹریکٹ نہیں کر پاتا اور پریشر وہ نہیں جنریٹ کر پاتا ہے اور آیسا ایسا دل کا جو سائز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے یعنی اگر یہ دل کا سائز جوتا ہے ایسے بڑھ کے ایسے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو دل کے بڑھنے کے بڑے مسائل ہیں اسے جو دل جو کہے صحیح پمپ نہیں کر پاتا تو وہ اس لیے وہ لنگز میں تھوڑا سا پانی جمع ہو جاتا ہے پوری بوڈی میں تھوڑا سی سوڑ شروع ہو جاتی ہے اور پاؤں پہ بھی سویلنگ آ جاتی ہے تو اسے آہ سانس جڑتا ہے یعنی ایک 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 نسبت ان یہ سیریس بیماری ہے اور یہ اصل میں صرف بڑی عمر میں ہی نہیں ہوتی یہ ڈائیلیٹڈ کارڈیو میپیتھی یانگ ایج میں بچپن میں بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ تو ہے ایڈیو پیتھک ایڈیو پیتھک اس چیز کو ہم کہتے ہیں جس کی کوئی وجہ نہیں معلوم عام طور پر خیال کیا جاتا ہے ڈاکٹروں میں یہ خیال ہے کہ یہ جو ایڈیو پیتھک ڈائیلیٹڈ کارڈیو میپیتھی ہے یہ اس کی وجہ کوئی انفیکشن ہے اور انفیکشن تو آپ کو پتا ہے کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے بلکہ بچوں میں شاید انفیکشن کے چانسز اس لیے زیادہ ہوتے ہیں کہ بچے آپس میں زیادہ مکس اپ ہوتے ہیں سکول میں جاتے ہیں چھوٹی جنگوں پہ زیادہ گروپ ہوتا ان کا تو ایک سے دوسرے کو انفیکشن لگینے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو کوئی ایسی انفیکشن جو کئی دفعہ اپیرنلی گلے کی ہوتی ہے لیکن وہ ایک کمپلیکس طریقے کی وجہ سے وہ دل کے مسل کو اٹیک کر دیتی ہے دل کا مسل جو وہ کمزور ہو جاتا ہے تو دل پھول جاتا ہے تو اس کو بولتا ہے ڈائیلیٹڈ کارڈیو میپیتھی اس کے جو کیسے تشخیص ہوتی ہے پہلا کام تو یہ ہے آپ اپنے ڈاکٹر سے ملیں کافی حد تک چانسز ہیں کہ معاینے پہ ہی آپ کا جو فیزیشن ہے یا کارڈیولوجسٹ ہے معاینے پہ ہی کافی حد تک اندازہ لگا لے گا کہ یہ ڈائیلیٹڈ کارڈیو میپیتھی ہے اور اگر اس پہ پوری طرح سے نہیں یقین ہوتا تو پھر ایکس رے چیس جو سمپل ٹیسٹ ہے ہر جگہ آویلیبل ہے وہ سے کافی حد تک مزید انفرمیشن ہو جاتی کہ دل کا سائز کیا ہے ایکس رے کو پر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ نورمل سائز کتنا ہونا چاہیے دل کا اور کارڈیو میپیتھی میں وہ دل بڑھ جاتا ہے وہ اگزیکٹی میجر کہہ لیتے ہیں کہ دل کا سائز کتنا بڑھ گیا ہے اور کارڈیو میپیتھی میں ڈائیلیٹڈ کارڈیو میپیتھی میں لنگز میں بھی تھوڑا سا پانی نظر آتا ہمیں لنگز تھوڑے سے وائٹ ہو جاتے ہیں جو لنگز کے نیچے سپیسے زمان کے دل کا پانی جمع ہو جاتا جس کو پلوریل فیوزن کہتے ہیں تو یہ پتہ چل جاتا لیکن ڈائیلیٹڈ کارڈیو میپیتھی کا جو الٹیمیٹ ٹیسٹ ہے جو کہ بہت ہی ضروری ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جس کو یہ ڈائیلیٹڈ کارڈیو میپیتھی کی تشریف ہوئی ہے اس کا یہ ٹیسٹ ہونا چاہیے وہ ہے ایکو کارڈیو گرافی یعنی یوں سمجھ لیجئے ایکو کارڈیو گرافی کے بغیر ڈائیلیٹڈ کارڈیو میپیتھی کی تشریف مکمل نہیں چونکہ اس کے اوپر ہمیں بہت ہی زیادہ ایکوریٹ انفرمیشن ملتی اور وہ انفرمیشن جو ہم معاینے پہ نہیں پکستے ریکسے میں بھی نہیں آتی وہ ایکو کارڈیو گرافی سے آتی ہے ایکو کارڈیو گرافی ایک جو بڑے ہاؤسپٹلز ہیں جہاں کارڈیالوجی کا دل کا سیٹ اپ ہوتا وہاں ہوتی ہے اور ایک بہت کارڈیالوجی کرتے ہیں پاکستان میں تو کارڈیالوجی کرتے ہیں لیکن دنیا میں بہت سارے ٹکنیشن ہیں جو کرتے ہیں تو ایکو کارڈیو گرافی کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہمیں دل کا ایکزیکٹ سائز پتہ چل جاتا ہے دل کی دیوار جو ہے وہ جو پتھلی تو نہیں ہوگی وہ پتہ چل جاتا ہے دل جو ہے ہر دفعہ کتنا بلڈ پمپ کرتا ہے کتنا کرنا چاہے اور کتنا وہ پمپ کرتا وہ پتہ چل جاتا ہے کوئی دل بڑا ہونے کے وجہ سے کوئی ویل تو نے لی کرنا شروع کر گیا وہ پتہ چل جاتا ہے اس کے اندر اس کی وجہ سے کہیں کلور تو نہیں بن گیا جو کہ ایک بہت بڑے ہی مسئیبت کا باعث بن سکتا ہے وہ تو نہیں بن گیا یہ ساری چیزیں ایکو کارڈیو گرافی کو پر پتہ چل جاتی ہیں اور ایکو کارڈیو گرافی کو امام طور پر ایک دفعہ کرا کے تشریف کا علیتیں ہیں اور اس بیماری کی کو فالو اپ کرنے کے لیے جب ہم ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تو ٹریٹمنٹ دینے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے امپروومنٹ ہوئی ہے وہ اس کے لیے ایکو کارڈیو گرافی کی دفعہ ریپیٹ بھی کیا جاتا ہے کئی دفعہ کئی دفعہ کیا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی یوسفور اور سیف ٹیسٹ ہے اور اس کا علاج کیا ہے علاج اس کا چونکہ یہ ایڈیو پیتھک ہے جس کی وجہ نہیں تو کوئی اس طرح کا ڈیفنیٹو علاج تو نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بیماری مکمل ختم ہو جائے لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہیلپ ہو سکتی ہے مثلا نمہ کا استعمال بہت کم کر لینا چاہیے اگزرشن نہیں کرنی چاہیے کافی ساری عدویات ہیں جو جس سے میں سے پانی نکالتی ہیں وہ ہیلپ کر سکتی ہیں کئی دوئیاں جو دل کی اوپر لوڈ کم کرتی ہیں وہ ہیلپ کر سکتی ہیں کئی ہیں جو دل کی سوزش کم کرتی ہیں وہ ہیلپ کر سکتی ہیں تو یقیناً اگر کسی کو ہے تو اس کی ہیلپ کی جا سکتی ہے اور کچھ لوگوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے بہت ہی سرپرائزنگلی کچھ لوگوں میں یہ ڈیلیٹڈ کارڈیم پر تھی عارضی بھی ہوتی ہے یہ بالکل ٹھیک بھی ہو جاتی تو یہ تو ہے اس کے بارے میں تو سب سے بڑی کومن کاؤز میں نے بتایا کہ انفیکشن ہے اس کے علاوہ کئی عدویات ہیں کئی عدویات ہے جو کینسر کے مریضوں میں دی جاتی ہے اس سے بھی ڈیلیٹڈ کارڈیو میپیتھی ہو سکتی ہے پھر ایک چیز ہے جس کو بہت ہے اسکیمک کارڈیو میپیتھی یہ بڑے عمر میں ہوتی ہے کہ خون کی نالیاں اگر بہت زیادہ تنگ ہو جائے تو اس سے دل کو خون نہیں سپلائی ہوتی پوری ملتی تو اس سے بھی ڈیلیٹڈ کارڈیو میپیتھی ہو سکتی ہے اس کی علاوہ بھی کئی دفعہ ریڈیشن ملیں اس سے بھی ہو سکتی ہے تو یہ ملٹیپل کاؤزز ہیں لیکن سب سے کومن جو ہے وہ انفیکشن ہے اور وہ ینگ ایج میں ہوتی ہے تو ینگ ایج میں ہارٹ کے فیل ہونے کی دو بڑی وجوہات ہیں ایک تو جو ویلز خراب ہوں جو رومیٹک ہارڈ ڈیز ہوتی ہے یا دوسری وجہ یہ ڈیلیٹڈ کارڈیو میپیتھی ہے تو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے تو اگر اللہ نہ کرے آپ کے کسی بچے کو یا کسی بڑے کو یہ ہے تو اپنے فیزیشن سے ملیں اور اگر وہ مناسب سمجھیں گے تو خود علاج کریں گے اگر وہ مناسب سمجھیں گے تو کارڈیالوجس کو رفر کریں گے لیکن اس کا علاج ممکن ہے اور اس سے بچے کی اور بڑے کی علامات کافیہ تک کنٹرول ہو جاتی ہے بہت شکری کے ساتھ اجازت چاہوں گا عزیز الرحمان و میڈس ٹین اپنی بیماری کو سمجھیں موسیقی